تاراس بلبہ ستار تاہر پیش قدر روانہ شاہد چپل سکس جنگی چال تاراس بلبہ بے چین تھا اسی دن وہ سیج کے سپاہ سلار گورنر کے پاس گیا اور بڑے دو ٹوک الفاظ میں پوچھا میدان کاردار کب گرم ہوگا سپاہ سلار گورنر پائپ سے تمبا کو پی رہا تھا اس نے غور سے تاراس بلبہ کو دیکھا پھر پائپ مو سے نکال کر اسے تھوکا اور کہنے لگا کوئی میدان کاردار ہے ہی نہیں گرم کیسے ہوگا تاراس بلبہ بھلا ایسے جواب سے کیسے مطمئن ہو سکتا تھا اس نے کہا کیا کہا کوئی میدان کاردار نہیں ہے کیوں نہیں ہے کمال ہے ہم ترکوں یا تاتاریوں کے ساتھ تو لڑ سکتے ہیں سپاہ سلار ایسے سرپھروں کو اچھی طرح جانتا تھا اس نے تاراس بلبہ سے کہا ہم کسی کے خلاف جنگ نہیں کر سکتے کیوں تاراس بلبہ نے سوال کر دیا اس لیے کہ ہم سب سے صلح کا معاہدہ کر چکے ہیں یہ ہمارا وعدہ ہے کہ ہم کسی سے نہیں لڑیں گے تاراس بلبہ نے فورا جواب دیا وعدوں کا کیا ہے یعنی تو کسی لمحے بھی توڑا جا سکتا ہے سپاہ سلار گوانڈر نے پھر پائپ مو سے نکالا اور بڑے خودرے دو ٹوک لہجے میں کہا ہم ایسا نہیں کر سکتے ہم نے ایمان کی قسم کھا رکھی ہے تاراس بلبہ تیش میں آ گیا کمال باتیں کرتے ہو تم نہیں جانتے کہ میں دو جوان بیٹھوں کا باپ ہوں وہ ابھی تک کسی جنگ میں شریک نہیں ہوئے جنگ نہ ہوگی میدانے کارزار گرم نہ ہوگا تو وہ اپنی طاقت اور بہادری کا مظاہرہ کیسے کریں گے سورما کیسے بنیں گے کیا کزاکوں کی طاقت اور بہادری لڑے بغیر ہی قتم کر دی جائے گی سپاہ سلار گوانڈر نے بیزاری سے جواب دیا تم جو چاہو کہو اور کر لو جنگ تو ہوگی نہیں تاراز بلبہ پوری قوت سے چلایا شیطان کے بچے میں تمہیں جلد ہی بتاؤں گا قضاک کیا ہوتے ہیں انتقام لینے کا پختہ ارادہ کر کے تاراز بلبہ وہاں سے بختہ چھکتہ چلا گیا اس نے ایک چال بھی سوچ لی تھی وہ بیکار تو بیٹھ ہی نہیں سکتا تھا اور پوری شدت سے چاہتا تھا کہ تبل جنگ بجے ندان جنگ گرم ہو اور اس کے بیٹے سورما بن کر شاندار کارنامہ انجام دے کر دنیا سے اپنا لوہاں بنوائیں تاراز بلبہ نے سب سے پہلے تو سیج میں اپنے تمام ساتھیوں کو ڈھونڈا اور انہیں جمع کر کے ان کی خوب شراب پلائی جب وہ شراب پی کر مسی میں آ رہے تھے تو تاراز بلبہ نے اپنی چال کے مطابق اپنے جیسے اپنے پرانے ساتھیوں کو اچھی طرح سے پٹی پڑائی وہ سب اس کی چال میں آ گئے وہ انہیں اپنے ساتھ لیے اس چوک کی طرف چل پڑا جہاں جنگی مجلس شورا کے اجلاس ہوتے تھے وہ سب مشر میں بدمس تاراز بلبہ کی چال میں فسے وہاں پہنچ گئے ان کے چہرے سرخ ہو رہے تھے چوک میں ہنگامی حالت یا جنگی مجلس شورا کے ان اکارت کا اعلان کرنے کے لیے نکارے کھمبے کے ساتھ بندھے رہتے تھے لیکن اس وقت ان نکاروں کو بجانے والی چوبے نہیں مل رہی تھی جب وہ چوبے تلاش کرنے میں ناکام رہے تو اپنے ہاتھوں سے ہی نکاروں کو چھوٹے لگانے لگے نکاروں کی آواز سن کر سب سے پہلے جو آدمی وہاں بھاگا آیا وہ خود نکارچی تھا یہ نکارچی اپنی طرز کا انوکھ آدمی تھا اس کا قدم اونچا تھا اور اس کے چہرے پر ایک ہی آنکھ تھی نکارہ بجانے کی جو رجت کس نے کی اس نے چیخ کر پوچھا تاراز بلبہ اور اس کے کئی ساتھی ایک ساتھ مل کر اسے ٹانٹنے لگے خاموش رہو بک بک نہ کرو ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ چوبے نکالو اور نکارہ بجانا شروع کرو نکارچی نے انویشی چہروں والے بدمسک ازدادوں کو دیکھا جو غصے میں اسے بھوکے بھیڑوں کی طرح گھور رہے تھے اس لیے یہ اندازہ لگالا مشکل نہیں تھا کہ اگر اس نے انکار کیا تو وہ اس پر پل پڑھیں گے اور اتنی پٹائی کریں گے کہ خود اس کے لیے اپنی شکل پہچاننا ممکن نہ رہے گی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اسے ایسی مار مار دیتے کہ وہ ہلاک ہو جاتا نکارچی نے فوراں حکم کی تعمیل کی اور نکارے پر چوبوں سے ضربے لگانے لگا چاروں طرف نکارے کی آوازیں گونچنے لگی وہ قضاق جو سو رہے تھے جو جاگ رہے تھے جو سونے کی تیاری کر رہے تھے جو اونگ رہے تھے وہ سب کو چھوڑ کر چوک کی طرف بھاگے اور تھوڑی دیر میں چوک بھر گیا سپہ سالار اپنے ہاتھ میں اپنے منصب کا نشان پکڑ کر وہاں پہنچا اس کے احکام پر مہرے لگانے والا مہر بردار بھی آ گیا سرکاری عرضی نویز اور قاتب بھی سینگ کی بنی ہوئی کلم اور دوات اٹھائے وہاں پہنچ گئے یہ سردار اور رہدے دار اپنے سروں سے ٹوپیاں اتار اتار کر قضاقوں کے سامنے جھکنے لگا یہ دلچسپ اور ڈرامائی منظر تھا حضرات اس مجلس کا مقصد کیا ہے نکارے کیوں بجائے گئے مجھے بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں سپہ سالار نے اپنی بات بمشکل مکمل کی اس کے ساتھ ہی چیخوں شور آوازوں اور گالیوں کا ایسا طوفان بدتمیزی اکٹھا ہوا کہ وہ آگے بات ہی نہ کر سکا سہراس بلبا کے صدھائے ہوئے ایک قضاق نے کڑھ کر کہا اپنا منصب رکھ دو سنا اب ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے ایک دوسرا جوشیلہ قضاق بولا تم اب ہماری سرداری کے قابل نہیں رہے وہاں پر موجود ہر قضاق جانتا تھا کہ سپہ سالار گوانر کا ہدا چناؤں کے ذریعے صرف ایک سال کے لیے ہوتا ہے اور اکثریت جب چاہے اس سپہ سالار کو سال پورا ہونے سے پہلے بھی اس ہدے سے اتار سکتی ہے قضاقوں کے اپنے اصول تھے اور ان سے کوئی روح گردانی نہیں کر سکتا تھا بیچارہ سپہ سالار پریشان ہو رہا تھا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک سال پورا ہونے سے پہلے ہی لوگ اس کے خلاف جمع ہو جائیں گے حالانکہ اس نے ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا جس کی پیداش میں اسے اس کے عوضے سے اتارا جاتا لیکن وہ قضاقوں کا مزاج بھی خوب جانتا تھا اس نے کئی بار بولنے کی کوشش کی لیکن اس کی کوئی سن ہی نہیں رہا تھا تاراس بلبہ شور مچا رہا تھا چیخ رہا تھا اپنے ساتھیوں کو اقصا رہا تھا اس کی چال کامیاب ہو رہی تھی چوک میں جمع قضاقوں کی اکثریت بدمس تھی اور وہ قضاق جو بدمس نہیں تھے وہ نارے لگانے والوں کے ساتھ علجنے لگے یوں وہ ایک دوسرے کی مار پٹائی کرنے لگے اور مار پٹائی کا یہ سلسلہ کافی دیر گرم رہا وہ بہت چیخ رہے تھے چلا رہے تھے ایک دوسرے سے علج رہے تھے سپیس الار گورنر نے آخری بار بولنا چاہا لیکن اس نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا تو جانتا تھا کہ اس لمحے اگر اس نے دبان کھولی تو بات بڑھ جائے گی اور وہ مشتہ الحجوم جو ایک دوسرے سے علجہ ہوا ہے وہ سب کچھ بھول کر اسے روئی کی طرح دھنک کے رکھ دے گا اس نے حجوم کے مطالبے کو تسلیم کرنے کا فوری فیصلہ کر لیا رسم کے مطابق اس نے اپنا سر جھکایا سر جھکاتا ہے اس کے بعد اس نے اپنا خاص اسا نیچے رکھا اور خود قضاقوں کے حجوم میں شامل ہو گیا اب وہ سپیس الار نہیں تھا بلکہ ایک عام قضاق تھا سپیس الار کو اسا رکھتے دیکھ کر دوسرے عہدے داروں نے بھی اپنی مہنے نشان کلم و دوات نیچے رکھ دئیے تاہ بلبا کا ایک خاص آدمی چل لیا تم اپنی چیزیں اٹھاؤ ہم صرف سپیس الار کی تبدیلی چاہتے ہیں یہ سپیس الار تو بڑھی عورت بن گیا تھا اس لئے اس کا صفایہ ضروری ہو گیا تھا کسی نے چیخ کر پوچھا تو پھر نیا سپیس الار کون ہوگا تاہ بلبا کے ایک ساتھی نے ویسے ہی چیخ کر کہا حضرار بھائیو نئے سپیس الار کے اصول کا مطابق انتخاب ہوگا سپیس الار کے منصب کے لئے نام لیے جانے لگے کوئی ایک نام لیتا تو دوسرے اس کی مخالفت میں چیخنے لگتے تاہ بلبا بہت خوش تھا ہر کام اس کی چال کے مطابق ہو رہا تھا اور پھر اس نے اپنے ایک ساتھی کو اشارہ کیا اور وہ چلایا نیا سپیس الار کرویاگا ہوگا اور جیسا کہ تاہ بلبا کا قیافہ تھا بلکل ویسے ہی ہوا وہ قضاء جو ہر نام کی مخالفت کر رہے تھے یک دم یک زبان ہو کر چیخنے لگے ہاں ہاں کرویاگا ہاں کرویاگا ہمیں منظور ہے سب کرویاگا کو ڈھوننے لگے اسے چوف کے اس حجوم میں ہونا چاہیے تھا لیکن وہ کسی کو دکھائی نہ دیا کرویاگا ایک بڑھا تجربے کار قضاء تھا بے ہتکائیاں اور چالاگ جب مجمع میں پہلی بار اس کا نام لیا گیا تو وہ وہاں موجود تھا لیکن اپنا نام سنتے ہی وہ تیزی سے وہاں سے کھسک گیا اور اسے فوجی دستے میں اپنے فوجی دستے میں پہن گیا وہاں جا کر وہ یوں بیٹھ گیا جیسے سے اس بات کا علم ہی نہ ہو قضاء جب اس کی تلاش میں اس کی رجمنٹ میں پہنچے تو انہوں نے بوڑھے کرویاگا کو وہاں اٹھ منان سے یوں بیٹھے پایا جیسے سے کسی بات کا علم ہی نہ ہو ہمارے ساتھ چلو کوئی آگا فوجی مجلس شورا میں لیکن تم مجھے کیوں لینے آیا ہو کیا ہوا؟ قضاء کو نجیخ کر کہا ہمارے ساتھ چلو تمہیں سپاہ سلا چن لیا گیا ہے مجھ پر رحم کرو بھائیو اس نے کہا میں اس بڑے عہدے کا اہل نہیں ہوں یہ اس کی دکھاوے کی آج جی تھی دل میں یہ منصب ملنے پر پھولا نہیں سمع رہا تھا وہ قضاء کو نے دو قضاء کو نے اس کے بازو پکڑے اور اسے تقریبا گھسیٹے ہوئے چوک میں لے آئے چوک تک پہنچنے سے پہلے کوئی آگا کو ایک آدھ گھونسا بھی مارا گیا کانیاں بھی دی گئیں اور اسے لطارہ بھی گیا چل تجھے یہ ذب بخشی جا رہی ہے تو تو خوامخہ اڑ رہا ہے قریہ آگا کو دیکھتے ہی حجوم چیخنے اور چلانے لگا سب اس کے حق میں نالے لگا رہے تھے جون چوک میں جمع سارے مجمعے پرانے سپاہ سلار کو اس کے عہدے سے اتار کر قریہ آگا کو اپنا نیا سپاہ سلار تسلیم کر لیا رسم کے مطابق قریہ آگا کو سپاہ سلاری کا خاص نشان اسا پیش کیا گیا اس سے کہا گیا کہ وہ اس عہدے کو قبول کرنے سے کا اقرار کرے یہ بھی رسم کا ایک لازمی حصہ تھا قریہ آگا نے رسم کے تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے دو بار اونچی آواز میں یہ منصب قبول کرنے سے انکار کیا اور پھر تیسری بار پوری رضا مندی اور خوشی سے اس منصب کو قبول کرنے کا اعلان کر دیا چوک ایک بار پھر ناروں سے گونج اٹھا دیر تک نئے سپاہ سلار کی تاراس بلبا اپنی کامیابی پر موچوں کو تاؤ دے رہا تھا پھر آخری رسم ہوئی جو بہت دلچسپ اور انوکھی تھی اس رسم کے مطابق سفید داڑیوں اور سفید موچوں والے قضاقوں نے زمین سے مٹھی مٹھی بھر مٹھی اٹھائی جو حالیہ بارش کی وجہ سے کیچڑ بن چکی تھی ان سب نے اس کیچڑ کو قریہ آگا کے سر پر رکھ دیا قریہ آگا کے سر سے بہتا ہوا موچوں اور داڑی کو لتھیڑتا ہوا چہرے پر آنے لگا لیکن رسم کے مطابق قریہ آگا کھڑا رہا قریہ آگا کا نام تاراس بلبا نے بہت سوچ سمجھ کر اپنے سدھے ہوئے ساتھیوں سے کہلوایا تھا قریہ آگا کی بہادری اور چلاکی کی وجہ سے سب قضاق اسے پسند کرتے تھے اور پھر سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ تاراس بلبا کا پرانا ساتھی تھا ان دونوں نے ایک ساتھ جنگ جوانہ زندگی کا آغاز کیا تھا تاراس بلبا کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی قریہ آگا کو سپہ سلاچ چن لیا گیا تھا تو ایک بار پھر بدمستی کا طوفان اٹھا ایسا طوفان نے بدتمیزی اور بدمستی جو روستاپ اور آندری نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا موسیقا موسیقی